بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک خوبیمپیتھک دوائی جس کا نام ہے ایکونایٹ نیپیلس اس پہ بات کریں گے یہ دوائی ایک پودے سے تیار ہوتی ہے جو تین چار فٹ جس کے ہائٹ ہوتی ہے اور یہ پودہ یورپ کے پہاڑوں میں خود رو جڑی بوٹیوں کی طرح یہ اگتا ہے خود بخود اس پودے کو اس وقت آپ نے لینا ہے جب اس پہ پھول آئے ہوں پورا پودہ اکھار لینا ہے لیکن اس کی جڑے دوائی میں استعمال نہیں ہوتی جڑوں کے علاوہ باقی سارا پودہ جو ہے اس سے دوائی تیار ہوتی ہے تو اس دوائی کے ہیومن باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتی ہیں کون سی بیماریوں میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی جائے گی آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جسم کے کن کن حصوں پر اس میڈیسن کا اثر نمائیہ طور پر دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد کچھ بیماریاں جن بیماریوں میں اس دوائی کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو پہلے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کے کن کن حصوں پر اس دوائی کا پرومیننٹ ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے سب سے پہلے تو یہ دوائی سیریبرو سپائنل ایریا جو ہے اس پہ اس کا اثر ہے اور یہ جو اس ایریا کی ایکٹیویٹی ہے اس کو یہ بڑھا دیتی ہے سپیشلی بڑھانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو آرٹیریل سرکولیشن ہے آرٹریز کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے یہ اس کو ایگزارٹ کر دیتی ہے یعنی بڑھا دیتی ہے اس کے پریشر کو بڑھا دیتی ہے تو اس سے سیریبرو سپائنل ایریا جو ہے اس کے اندر کی ایکٹیویٹی اس ایریا کی وہ بھی بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ پریشر بڑھنے کی وجہ سے جو آرٹیریل کپیلریز ہیں خاص کر کے آرٹریز کا وہ ایریا جو اینڈ پہ جا کے آرٹیریل کپیلریز ہوتا ہے وہ بعض دفعہ پریشر کی وجہ سے کنجیشن بلڈ کنجیشن کی وجہ سے یعنی بلڈ کا زیادہ جب وہاں پہ فلو ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ پیرلائس ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے تو چونکہ کیپیلیز باڈی کے ہر اسے میں پھیلی ہوئی ہیں تو جہاں جہاں کیپیلیز ہوں گی وہاں پہ انفلمیشن ہو جائے گی تو اسی طرح برین کے اندر بھی کیپیلیز ہیں سپیشلی وہ کیپیلیز جو آرٹیریل کیپیلیز ہیں کیپیلیز دو طرح کی ہوتی ہیں آرٹیریلز اور وین سے متعلق بھی کیپیلیز ہوتی ہیں لیکن وہ کیپیلیز جو آرٹریز کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ جاکے انفلمیشن ہو جائے گی کنجیشن کی وجہ سے اور برین کے ایریا میں بھی اور باقی جسم کے جس ایریا میں کیپیلیز ہوں گی وہاں پہ ایک علامت پیدا ہوگی انفلمیشن اور جہاں پہ انفلمیشن ہوگی وہاں آگے دیگر علامات جیسے پین ہونا یا ریڈنیس ہونا وہ علامات بھی پیدا ہو جائیں گی اس کے بعد سپائنل کارڈ برین کے علاوہ سپائنل کارڈ دوسرا ایریا ہے جہاں پہ اس دوائی کا نمائے اثر دیکھا گیا ہے اور سیریس ممبرین ایک ایریا تیسرا ایریا جہاں جہاں باڈی میں سیریس ممبرین ہوں گی وہاں پہ بھی اس دوائی کے علامات ہوں گی اور اس کے علاوہ موکس ممبرین باڈی کی جیس سیریہ میں موکس ممبرین ہوں گی وہاں پہ بھی انفلمیشن ہوگی اور اس دوائی کے علامات وہاں پہ شو ہوں گی اس کے علاوہ مسلز مسلز کے اندر انفلمیشن ہوگی اور مسل تو پوری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں لہذا جب انفلمیشن ہوگی تو پین شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جائنٹس باڈی کے جدھر بھی جس جس ایریا میں جائنٹس ہوں گے وہاں انفلمیشن ہو جائے گی اور پین شروع ہو جائے گے اور سینسوری نرو اور موٹر نرو ان میں بھی انفلمیشن ہو جائے گی تو اس کو نیورائٹس کہتے ہیں اور اس کے بعد سینٹر آف سینسیشن آف سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ کا جو سینٹر آف سینسیشن ایریا ہے وہاں پہ اس دعائی کا اثر ہے جب وہاں انفلمیشن ہوگی تو علامات پیدا ہوں گی اور اس کے بعد ایمپیئر کرتی ہے یہ ریفلیکس فنکشن کو یعنی خراب کر دیتی ہے ریفلیکس فنکشن سپائنل کارڈ کا ایک ایریا جہاں پہ ریفلیکس فنکشن ہے اس کو بھی اخراب کر دیتی ہے اور ریفلیکس فنکشن جو ہے وہ ایمپیئر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہارٹ کے والے سے دیکھیں تو ڈیاسٹولک پریشر جو ہے ہارٹ کا اس پہ اس کا اثر نمائیات اور روپیہ ہے اور اس کے بعد سویٹ کو اور یورن کو الیمنیشن اس میں پیدا کر دیتی ہے یعنی کمی کر دیتی ہے اس کے بعد اس کی جو پرومیننٹ سیمٹم ہے اس کے دوسری حصے میں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دعائی اس کی جو زیادہ اہم علامات ہیں یا اہم بیماریاں وہ کون سی ہیں جن میں یہ دعائی استعمال ہوتی ہے سب سے بڑی اس کی ایک سیمٹم ہے فیئر آف ڈیتھ اور اس کے بعد ہے فیور اور سینسٹیو ٹو لائٹ اور نوائس یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے لائٹ سے اور شور سے سینسٹیو ہوتا ہے انفلمیشن اس کی ایک بڑی علامت ہے جسم کے مختلف حصوں میں اور اس کے علاوہ پین جہاں پہ انفلمیشن ہوگی پین ہوگی پھر ٹو تھک یعنی دانت کا درد اور نیوریلجیا یعنی نرب کا درد اور اس کے بعد وومٹنگ آف بائل بائل کی اٹھی اور وومٹنگ آف بلڈ بلڈ کی اٹھی کرنا ہائیڈرو کے فیلس ایک بیماری دماغ کی دماغ کے اندر پانی کا پڑ جانا اس میں اور سیریبرل اپوپلیکسی میں اس کے بعد نیورائٹس اور ایکیوٹ سسٹائٹس آرکائٹس ایکیوٹ نیفرائٹس یعنی گردوں کی درد اور مینینجائٹس یہ مینینجس برین کی جو ہوتی ہیں وہاں پہ انفلمیشن ہوتی ہے اس کو گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں ایکیوٹ گیسٹائٹس ایکیوٹ انفلمیشن پینکریٹائٹس پیریکارڈائٹس انڈوکارڈائٹس انجینا پیکٹوریس اور اپینڈیسائٹس اور اس کے بعد ہرنیاں تو یہ کچھ بیماریاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایکیوٹ کنڈیشن میں خاص کر کے یعنی ابتدائی حالت میں اس کا ٹائم ہوتا ہے ایکونایٹ کا اور زیادہ تر ایکونایٹ کے جو مسئلے 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 بنتے ہیں اس میں تھنڈی ہوا کا لگنا جو ہے اس اس قسم کی انفلمیشن ہونا یا ان بیماریوں کے پیدا ہونا وہ نمائی طور پر ہوتا ہے یعنی یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ سینسٹیوٹو کورڈ بھی ہوتا ہے جہاں پہ میں نے بتایا سینسٹیوٹو لائٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے کورڈ سے بھی سینسٹیوٹی اس میں پائی جاتی ہے تو تھنڈک اس کو بڑی جلدی لگتی ہے اور تھنڈک سے دیگر علامات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ایکو نائٹ کے دیرہ کار میں آتی ہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ ایکو نائٹ کے بارے میں نے جو کچھ علامات آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوں گی اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایکو نائٹ دعائی کو سمجھنے میں کچھ آپ کو ہیلپ ملی ہے تو اسے آپ دوسروں تک بھی پوچھائیں خود بھی اسے فائدہ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ہومیپیتھک کے بارے میں انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھ میں بیل کا جو نشان ہے اس کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ پھر میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی بہت شکریہ